سلطان کے بعد روک کرتے ہیں سر گودا کاج ہم برداشت تنظیم کے ذریعہ تمام سالو ہوتل میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں معروف مصنف اور عدیب نے شرکت کی اس موقع پر ساد یا ہما شیخ کے نوول کی رنمائی تقریب بھی منقل کی گئی اس حوالے سے نزید جانت ہے بینگ نیوز کی اینکر سیدنبر کی اس ریپورٹ میں زندگی خوابوں کے گھوم رہی ہے خواب وہ نہیں ہوتے جو نیند میں آتے ہیں در حقیقت خواب تو وہ ہیں جو ہمیں سونے نہ دیں خوابوں کی تعبیر کے لیے عذابوں کی رت سے گزرنا پڑتا ہے وہ تخلیق کار جو معاشرتی اصلاح کے لیے کلم سے جہاد کرتے ہیں وہ ہمیشہ عوام الناس کے دلوں میں گھر کر لیتے ہیں ماہر قانوندان شائرہ اور مصنفہ محترمہ سادیہ شیخ کا ناول خوابوں کے رنگ بے رہروی اور معاشرتی برائیوں کے خلاف ایک آواز حق ہے ان خیالات کا اظہار پاکستان عدب اکادمی کے چیئرمن ڈاکٹر حارون رشید طبسم نے تنظیم برداشت کے زیر احتمام ناول خوابوں کے رنگ کی تقریب رنمائی سے خطاب کرتے ہوئے کیا جس کا احتمام سولو ہوتل میں کیا گیا قبل ازیم ڈاکٹر اتیقہ ریحان ڈائریکٹر سرگودہ ڈرائی پورٹ سادیہ ہما شیخ ایڈوکیٹ ملک آفتاب احمد آوان زلی صدر برداشت عاطف ممتاز گوندل ماہر قانون انم خان نائب صدر برداشت اتیق الرحمن ڈائریکٹر پی جی ایس ملک عابد آوان ڈسٹرک کوارڈینیٹر برداشت وارث ندیم وڑائج ڈائریکٹر کمپریہنسیف سکول اور کالج تاریخ آوان ایڈیٹر سرگودہ پوسٹ سید انور ممتاز آرٹسٹ انشرا اور مصطفیٰ فیصل نے بھی خطاب کیا فیصل نور آوان نے جملہ مہمانوں کا شکریہ ادا کیا مکررین و ڈاکٹر حارون رشید تبسم کا کہنا تھا کہ سچائی اور حق لکھنا مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہمیں کلمہ حق بلند کرنے کے لیے ہما وقت تیار رہنا چاہیے محترمہ سادیہ ہما شیخ نے کہا کہ میرے ناول کا مقصد ہے کہ ہماری نسلیں وقتی مفاد اور لذتوں کے لیے جس دلدل میں شوق سے گر رہی ہیں وہ بچ جائیں اس ناول کو پڑھ کر کوئی ایک کالج یونیورسٹی کی بچی بھی اپنے بہکتے قدموں کو روک لیتی ہے تو سمجھئے میرا مقصد پورا ہو گیا یہ کہانی ہے ہوسٹل میں رہنے والی تین لڑکیوں کی یہ کہانی ہے اپنی آنکھوں میں اپنی چادر سے بڑے خواب سجانے والی آنکھوں کی ورسن دیم ورائچ نے کہا کہ تعلیمی زوال کا سبب کتابوں سے دوری ہے ہمیں کتابوں سے رابطہ رکھنا چاہیے کتابوں کے بغیر ہماری زندگی ادھوری ہے نوجوانوں کا مستقبل سوابنے کے لیے تعلیمی اداروں میں لائبریریم کا راستہ ہموار کرنا آج کی اہم ضرورت ہے مغرب نے کتابوں کے بلبوتے پر ہی اجادات کی ہیں سادیا ہما شیخ کی کاوشیں قابل تحسین ہیں دیگر مقررین نے کہا کہ شاہینوں کے شہر سرگودہ کی خواتین تحریر و تقریر میں بہت فعال ہیں جس کی ایک مثال سادیا ہما شیخ کی صورت میں ہمارے سامنے ہے انہوں نے شیر و سخن اور عدب کی کئی اصناف پر تباہ آزمائی کی ان کا ناول خوابوں کے رنگ نوجوان نسل کے لیے ایک ایسا آئینہ ہے جس میں وہ اپنی زندگی کے بہت سے راستے ہموار کر سکتی ہیں تقریب کی نظامت کے فرائض سید انور نے انجام دیئے ان کا کہنا تھا کہ کم وقت میں دو سو بیس صفات پر لکھا گیا یہ ناول اپوا پبلیکیشن نے شائع کر کے ایک بہت بڑی عدبی خدمت انجام دی ہے برداشت کی طرف سے ملک آفتاب عوام نے محترمہ سادیا ہما کو گلدستہ اور ایک شیر سے نوازا بعد ازاں تقریب اشائیہ کا احتمام کیا گیا سید انور بگ نیوز سرگودھا موسیقی 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 موسیقی